میں پواز میں تھا ایک دن ہم مورچے پر تھے دشمن کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد ہم فتح کا جشن منع رہے تھے کہ میری پتنی کی چٹھی مجھے ملی کہو کہ ذمہ دار نے میری بہن کی آب روح لوٹ لی میری بہن نے آت مات پہ کر لی میرے بہنوں اور میرے باپ نے اس سلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہی تو ذمہ دار کے آدمی نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی میری ماں میرا باپ میرا بہنوں ساکھ میں زندہ جل گئے جج صاحب زندہ جل گئے کسی طرح میری پتنی میری بیٹے میری بہن کی نشانی اس ماسم بچی کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی جج صاحب سرحد پر جیتنے والے کو گھر والوں نے ہرا دیا جج صاحب گھر والوں نے ہرا دیا قانون کا سہارا لے کر میں ان قاتلوں کو بھاسی کے تخت پر لے جانا چاہتا تھا یہی سوچ کر میں تھانے گیا بڑے افسر سے ملا قانون اور انصاف کی دعا ہی تھی لیکن ذمہ دار نے پیسے کے بلبوتے پر قانون کے رخوالوں کو خرید لیا مجھ پر چوری کا الزام لگا کر وہ مجھے جیل بھیجنا چاہتے تھے جس دیش کی حفاظت کیلئے میں مورچے پر جان کی بازی لگاتا تھا جب اسی دیش کا قانون میرا دشمن بن گیا تو ان فوجی ہاتھوں نے بندوق اٹھا لی میں نے زمیدار اور قانون کو کھلونا سمجھنے والے ہر افسر کو موت کے گھاٹ اتھار دیا اب جنگ کے مورچے کی طرح ان کے خلاب مورچے لگنا میرا دھرم بن گیا تھا میں فوجی تھا جج صاحب میں نے فوجی کا دھرم نبھایا لیکن قانون نے مجھے ڈاکو کا نام دے دیا تیرے اندر جو گھٹب گے کی آگ بھری تھی نفرت کی آگ میں بدل گئی میں ایک جوالا مکھی بن گیا جج صاحب اور ہم میری زندگی میں ایک ہی چیز رہ گئی آگ آگ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا شیر سنگھ عدالت سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتی کرنے والوں کو تم نے خود سزا دیتی اور جو کچھ تم نے لوگوں کے ساتھ کیا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزا موت لیکن خود کو قانون کے حوالے کرنا اور پاسچیت کی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عدالت مجھرم شیر سنگھ کو عمر قائد کی سزا دیتی ہے نہیں جد صاحب مجھے موت کی سزا دیتی ہے موت ہی میرے گناہوں کا بدلہ ہے جد صاحب نہیں شیر سنگھ نہیں تمہارے لیے موت سے بڑی سزا ہے زندگی جب یہ سزا کاٹ کر تم باہر آوگے ایک اچھے اور شریف ناغرک کی زندگی بسر کروگے تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہوگی ان لوگوں کے لیے جو مجرم بننا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ظلم کی دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں ہاو شیر سنگھ تم پہلے قیدی ہو جس کا سوگت کرنے کے لیے ہم خود آئیں بہت بہت شکریہ آپ کیا ہمارا کام ہے قیدیوں کو صدارنا خود صدار کر آنے والے تم پہلے قیدی ہو دیکھئے آپ نے جب اتنا سمجھ لیا ہے ایک چھوڑی سی دخواست ہے میرے بولو میں شیر سنگھ کو چولے سے نکلایا ہوں میں چاہتا ہے اس نام کی چھاب بھی ہو تو جیتا اچھا ہوگا میرا اصلی نام بہادر سنگھ ہے خبراؤ نہیں یہ بات کوئی نہیں جان پائے گا یہ بہادر سنگھ کے نام سے سزا بھگتنے والا قیدی اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو شیر سنگھ یہ ایک دفخواست اور ہے اس پاکست رو پتہ لکھا ہے دل میں محنت مزدوری کا جو بھی محنتانہ ملے اس پر دفاع بچوا دیجئے ٹھیک ہے شکریہ بہادر سنگھ تم سے کوئی ملنے آیا ہے ہرے گنگا تو یہاں بھگوان کا لاک لاک شکریہ اس نے میرے سوحا کو بچا لیا گنگا پر مر کے جو سزا سان ہو جاتی زندہ رکھے بھگوان میں سے بھا دیا ہے ایسے کیوں کہتے ہیں آپ آپ سلامت رہے اس کے لئے میں نے کتنے دعائیں کی اری پھگلی تیری طور نے مجھے بچا تو لیا ہے لیکن میری ڈاکو کی زندگی میرا نام تیرے لئے اور میرے پیٹھے کے لئے کلھنگ بن جائے گا نہیں میں میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ میرے پتی جن میں ہے اپنے بجے سے بھی نہیں کہہ دوں گی کہ وہ کہیں جنگ میں لاپتہ ہو گئے برسو بات اب جب گھر لوٹ کر آئیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کا وہ سواکت کروں گی جیسے کسی ویر پرشکہ کیا جاتا ہے جی نارمانک میں نے اپنے زندگی کی کتاب سے کٹ کر پھینک کیا ہے بھگوان کے لئے وہ سپنی مجھے دوبارہ نہ دکھا یہ سپنے سچ ہوں گے جی یہ میرا وعدہ ہے حیکن کی جی اگر اپنا بنواز ان سپنوں کے سارے پورا کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک میں نے اپنا لیتا ہوں لیکن ایک وعدہ کر مجھ سے تو دوبارہ کبھی مجھے جیل میں نہیں ملنے آئے گی اتنے بڑے امتحان میں مجھے مر ڈالی آپ کو بغیر ملے میں جیوں کی کیسے ہری پغلی اگر ویجے کو پتا چل گیا کہ اس کا باپ ایک ڈاکو ہے جیل میں قائد کٹ رہا ہے تو کیسے جیے گا کیسے جیے گا وہ میں ہی ملو گی آپ سے صرف صرف اتنی اجازت دی دی چھے زندگی کے اس جنگ میں جب ہی اپنے آپ کو اکھلہ محسوس کروں تو آپ کو چھک چھلے کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکھوں اگر انگر ہاں گنگر ہاں چھک 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 چھ